بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب رمضان مبارکہ دوسرا عشرہ میں یہ طرف سے آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو تو اللہ تعالی سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ماہ رمضان کے پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو بیمار ہیں جو روزے نہیں رکھ سکتے ہیں تو اللہ پاک ان کو شفائق علی عطا فرمائے جو چینل پر نیو ہیں تو میری ان سے یہی روکیسٹ ہوگی کہ پلیر پہلے ویڈیو کو فل واش کریں اس کے بعد چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن اور اور کل آدمی توپے پریس کیجئے گا تاکہ رمضان مبارک کے پورے وضائف آپ کے ساتھ شیئر کیا جا سکیں تو بھی بس دوسرا عشرہ جب سٹارٹ ہو جاتا ہے تو اس کی یہ دعا پڑھی جاتی ہے تو یہ دعا آپ نے صبح و شام سو سو مرتبہ پڑھنی ہے اس میں اللہ تعالی سے اپنے گناہوں کا اقرار ہے اللہ تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی ہے تو یہ دعا ہمیں لازمی توپے پڑھنی چاہیے اللہ تعالی کی ذات بڑی رحیم و کریم ہے وہ معاف کرنے والا ہے تو اس کے بعد آتے ہیں ہم گیارمے روزے کے وضائف کی طرف تو گیارمے روزے کے وضائف کچھ اس طرح سے ہیں سب سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ نماز فجر ہوتی ہے تو نماز فجر ادا کرنے کے بعد سورہ فاتحہ اپنی عمر کے سالوں کے تداد کے برابر پڑھنی ہے کہ اگر آپ کی عمر بیس سال ہے تو آپ بیس بار پڑھیں گے چالیس سال ہے تو چالیس بار پڑھیں گے تو بھی وہ تھوڑا سا ایکسپرین اس لئے کر دیتی ہوں کہ سمٹم لکھے ہوئے کی بھی سمجھ نہیں آتی ہے تو وائسوبر کی سمجھ آ جاتی ہے تو اس لئے بہت زیادہ ایکسپرین بھی نہیں کرتی کہ ویڈیو بہت بڑی ہو جاتی ہے تو شورٹ شورٹ سا آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں تو اس کے بعد ہے نماز زہر نماز زہر ادا کرنے کے بعد سورہ فتح ایک مرتبہ پڑھی جائے گی سورہ فتح اس لئے میں نے ساتھ نہیں دی ہے کیونکہ اس طرح ویڈیو بہت بڑی ہو جاتی تو آپ اپنے قرآن پاک میں سے بھی دیکھے پڑھ سکتے ہیں اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ ماہ رمضان میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو اس کے بعد ہے نماز اثر نماز اثر ادا کرنے کے بعد آیت القرصی سترہ مرتبہ پڑھی جائے گی سیونٹین ٹائم آیت القرصی بھی ماشاءاللہ سب کو ہی یاد ہوتی ہے یہ بھی بچوں کے سیبس میں بھی ہوتی ہے تو فرض نماز پڑھنے کے بعد بھی آیت القرصی پڑھی جاتی ہے اس کا بہت زیادہ سواب ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی معبودیت بیان کی گئی ہے اس کی وحدانیت بیان کی گئی ہے کہ اللہ کی سواب کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے وہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا اور اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نید آتی ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے سب کچھ اسی کا ہے بس وہ ہی ہمارا مالک ہے وہ ہی ہمارا قادق ہے کائنات میں ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کی محتاج ہے ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے زمینوں آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے اس کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے تو بھی بس کچھ منا ہم جان پوچھ کے کر جاتے ہیں اور کچھ ہن جانے میں ہو جاتے ہیں ان غلطیوں کا ہمیں خود کو بھی نہیں پتا ہوتا نہ ہی ہماری نیت ہوتی ہے تو کچھ غلطی ہم سے بہت بڑی بڑی سالزاد ہو چاہتی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ پاک اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ ان پر ان کی آرپا لاکھوں کروڑوں درودوں سلام ہوں تو ان کے صدقے ہم سب کی خطائیں معاف فرمائے ہمارے جتنے بھی چھپے اور ظاہر گناہ ہیں اللہ پاک کی ذات تو جانتی ہے وہ عالم و غیب ہے تو اللہ پاک ہم سب کی خطائیں معاف فرمائے آمین سم آمین تو بھی بس کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جو بھی صورت ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں قرآن پاک جب پڑھتے ہیں تو تجمہ لاتمی طور پر ہم سب کو پڑھنا چاہیے کیونکہ تجمہ پڑھنے سے ہی ہمیں اتنا شعور ہوتا ہے کہ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اس کے اندر ہمیں کس چیز کا حکم دیا گیا ہے اس طرح سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کی توفیق اتا فرمائے اس میں جو غلطیاں ہو جاتی ہیں اللہ پاک وہ معاف کرے اور صحیح معنوں میں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اتا فرمائے اور صحیح طور پر پڑھنے کی بھی توفیق اتا فرمائے تو اس کے بعد ہے نماز مغرب نماز مغرب ادا کرنے کے بعد پچپن بار دروش شیف پڑھا جائے گا تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کیونکہ دروش شیف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر دروش بیجا جاتا ہے اور اس دروش میں تو ان کے اصحاب پر بھی دروش بیجا گیا ہے اور جس گھر میں دروش شیف زیادہ پڑھا جاتا ہے اس گھر میں اللہ پاک کی بہت برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں اس کے بعد ہے نماز عشاء نماز عشاء ادا کرنے کے بعد صلات التصویق یا صلات الخیر بھی اس کو کہتے ہیں یہ چار کارت نماز نفل ہوتی ہیں تو پہلے روزے کی جو وضائفے میں نے آپ کے ساتھ شیئے کی ہیں اس ویڈیو میں میں نے پوری ریٹیل اس کی بتائی بھی ہے اور وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی تو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو لائک اور شیئے ضرور کیجئے گا مجھے اپنی دعا میں بہت سارا یاد رکھیے گا آپ اپنا بھی اپنے گھر والوں کا اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت سارا خیار رکھیے گا تو مجھے اب اجازت دیجئے گا میدے سے اللہ حافظ اللہ نگے بان